بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئے ساکی آپ سے مخاطبہ ناظرین آئیت ایس اگاست دوزار اکیس کا دن اردین کے چار بجنے والے ہیں ناظرین آپ کو دریاؤں ڈیمز اور موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تو ناظرین کچھ ویورز اور دوست اباب نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیڈز کی ریپورٹ دیتے ہیں اس میں جو آمد اور اخراج بتاتے ہیں تو آپ ہیڈ کی فل کیپیسٹی بھی بتایا کہ اس براج کی جہاں سے آپ آمد اور اخراج بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ موسم کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور جو ڈیمز ہیں ان کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیونکہ دریائے سندھ میں کچھ ڈیمز کی جو گنجائش ہے وہ کچھ اور زیادہ ہوئی ہے مطلب بھرنے میں تو ناظرین سب سے پہلے ہم دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں تو دریائے سندھ میں تربیلہ کے مقام پر بلکہ پہلے آپ یوں سمی لیں کہ تربیلہ بیراج وہاں پر جو پانی کی آمد ہے مطلب فل جو کپیسٹی ہے اس ڈیم کی وہ پندرہ لاک کیوسک ہے اور وہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ ایک لاکھ بتیس ہزار کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ اکیس ہزار چھے سو کیوسک ہے کالا بھاگ جو بیراج ہے اس کی جو فل کپیسٹی ہے وہ ناؤ لاکھ پچاس ہزار ہے اور پانی کی جو آمد ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار چھے سو اکانوے کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو اکانوے کیوسک ہے چشمہ بیراج کی جو فل کپیسٹی ہے وہ ناؤ لاکھ پچاس ہزار کیوسک ہے اور جو پانی کے آمد اس وقت آؤٹ انفلو ہے وہ ایک لاکھ باونہ زار نو سو تیرہ کیوسک ہے اور جو آؤٹ فلو ہے وہ ایک لاکھ انتالیس زار نو سو ستتر کیوسک ہے تونسو بیراج کی جو فل کے پیسٹری ہے وہ ایک لاکھ گیارہ لاکھ کیوسک ناظرین گیارہ لاکھ کیوسک تونسو بیراج کی فل کے پیسٹری ہے اور جو پانی کے آمد ہے وہ ایک لاکھ پینتیس زار چار سو نتر کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو چوان کیوسک ہے گڑو اور سکھر کوٹری پر نارمل ہے اور وہاں کی جو کپیسٹی ہے وہ ابھی تک آویل نہیں ہوئی وہ بھی اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا تو ناظرین دریائے چناب کی بات کریں تو مرالا کے مقام جو دریائے چناب پر مرالا بیراج ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ گیارہ لاکھ کیوسک ہے اور جو پانی کی اس وقت احمد ہے وہ چوالیس ہزار ستاسی کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ آٹھ ہزار آٹھ سو بارہ کیوسک ہے خان کی بیراج کی جو فل کپیسٹی ہے وہ گیارہ لاکھ کیوسک ہے اور جو پانی کی احمد ہے وہ پندرہ ہزار اکتر کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ سات ہزار چار سو چونسٹر کیوسک ہے قادراباد بیراج کی جو فل کپیسٹی ہے وہ آٹھ لاکھ سات ہزار کیوسک ہے جو پانی کی احمد ہے وہ اٹھارہ ہزار چار سو ستتر کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ ایک ہزار چار سو ستتر کیوسک ہے تریمو بیراج کی جو فلک کیپیسٹی ہے وہ پہلے چھے لکھ پنتالیس ہزار تھی لیکن ری موڈلنگ اور اس کی جو اضافی وہاں پر جو گیٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں تو اس میں کل ملا کر نو لاکھ کیپیسٹی تریمو کی بن جائے گی تو تریمو پر جو اس وقت آمد ہے وہ چوبیس ہزار کیو سکھ اور جو اخراج ہے وہ سات ہزار نو سو کیو سکھ ہے پانجنات کی جو فلک کیپیسٹی ہے وہ سات لاکھ کیو سکھ ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو پچانوے کیو سکھ ہے اور جو اخراج ہے وہ نیل دریہ راوی کی بات کریں تو ناظرین جسر کی جو فلک کیپیسٹی ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار کیو سکھ ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ تین ہزار ایک سو اکتالیس کیو سکھ ہے شادرہ کی جو فلک کے پیسٹی ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ انیس ہزار چار سو چانوے کیوسک ہے بلوکی کی جو فلک کے پیسٹی ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار کیوسک ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ اکتیس ہزار ایک سو ناسی کیوسک ہے اور جو اخراج ہے وہ دو ہزار تین سو پچھتر کیوسک ہے صدنائی براج کی جو فلک کے پیسٹی ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار کیوسک ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ چودہ ہزار دو سو پچاس کیو سک ہے اور جو اخراج ہے وہ نیل ہے دریاج جیلم کی ناظرین بات کریں تو منگلہ کی جو فل کے پیستی ہے وہ دس لاکھ ساٹھ ہزار کیو سک ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ بائیس ہزار کیو سک ہے اور جو اس وقت اخراج ہے وہ بتیس ہزار تین سو پندرہ کیو سک ہے اور حسول براج کی جو فل کے پیستی ہے وہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار کیو سک ہے اور جو پانی کی آمد ہے وہ 27,445 کیوزے کے اور جو اخراج ہے وہ 11,095 کیوزے کے دریائے سدلوج کی ناظرین بات کریں تو سلمانکی کی جو فل کپیستی ہے وہ 3,25,000 کیوزے کے اور جو اس وقت پانی کی آمد ہے وہ 15,922 کیوزے کے اور جو اخراج ہے وہ 2,035 کیوزے کے اسلام ہیڈ کی جو فل کپیستی ہے وہ 3,000,000 کیوزے کے ہے اور جو اس وقت پانی کی آمد ہے وہ محض سات سو کیسے کے ہر جو اخراج ہے وہ نیل ہے تو ناظرین اس کے علاوہ جو ڈیمز کے حوالے سے میں اپ ڈیٹ کروں تو منگلہ ڈیم بارہ سو دو فٹ تک بھر چکا ہے بارہ سو دو فٹ تک اور میکسیمم لیور اس کا بارہ سو بیالیس فٹ ہے اور جو تربیلہ ڈیم ہے سوری جو تربیلہ ڈیم ہے وہ اس کا میکسیمم لیور پندرہ سو پچاس فٹ ہے اور جو اس وقت ہے وہ پندرہ سو چوالیس فٹ آہ بھر چکا ہے تو دو فٹ میں تربیلہ میں مزید اضافہ ہوا ہے پانی وہاں پہ سٹور ہوا ہے اور جو باگڑا ہے ننگل ڈیم ہے وہ بھی بھر چکا ہے اور جو اس کے علاوہ سلال ڈیم یا آہ مگلیار ڈیم ہے وہ بھی بھر چکا ہے لیکن الحمدللہ کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں اور موسم کی یہ کہ پورے ملک میں آہ موسم خوشک رہے گا ماں سوائے دریائے سندھ کا جو کیچمنٹ آہ جو ایریا ہے وہاں پر جہاں پر آہ سلاب وغیرہ اکٹھو کا ردی نالو میں آتا ہے وہاں پر بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے علاوہ پورے ملک میں موسم خوشک رہے گا بس ناظرین آج تیسے گست تک اتنا ہی کافی